اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے جو لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے ان کے ذہن کے جتنے بھی کوسچن ہے وہ کافی طرح حد تک جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میں نے فورا نہیں مٹیریل آپ لوگوں کو دکھا دیا وہ اس لیے کہ یہ ویڈیو پورا دن لگا کے بنتی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ 8-10 منٹ کی شیئر کی جاتی ہے آج جو میں مٹیریل بنا رہی ہوں وہ بلو بلیچ پاوڈر اور ٹیکنیکل شیمپو پلس 30 وولیوم کے ساتھ بلیچ واش کا مٹیریل بنا رہی ہوں اور آج یہ بلیچ واش ہم کریں گے گارنیر بلیک مٹیلک پہ ہماری کلائنٹ کی جو وش ہے وہ 6.75 کلر کی ہے لیکن بلیک کلر کا جٹ بلیک گارنیر کا مٹیلک انہوں نے لگایا ہوا ہے لیکن جب تک ہم بلیک کو ریمووو نہیں کریں گے ان کا ایک خوبصورت سا شیڈ نہیں بنے گا آپ کو میں کلائنٹ کے ہیر بھی ابھی دکھا دیتی ہوں اور آپ کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم نے بلیچ واش کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اندر سے بہت سارے انڈرٹون پیگمنٹس دکھتے ہیں ان کو بھی ہم نے ہنڈل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے کلائنٹ کی جو ہے وہ ہلکی پھلکی گری کوریج بھی ہے یہ بیفور بال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیپ بلیک کلر ہے نیچرلی بھی ان کا بال بلیک تھا اور انہوں نے کچھ ہائی لائٹس سم ٹائم پہلے کروائی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے گارنیر کا ڈیپ جو بلیک کلر ہوتا ہے وہ لگایا ہوا ہے اب ان کی جو وش ہے وہ چوکلٹ کلر کی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کلر کو نکالیں گے اور اس کو نکالنے کے لیے جو ابھی ہم نے مٹیریل بنایا ہے بلیچ وش کا وہ اپلائی کریں گے روٹ سے چھوڑ کر اور اوپر سے لے کے نیچے تک تمام بالوں پر ہم نے یہ مٹیریل لگانا ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ کلائنٹ جب بھی کلر کرتا ہے یا لگاتا ہے تو جو وہ کلر کی جو ایکسس ہوتی ہے نا اپلیکیشن کی وہ فرنٹ پہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور بیک پہ کافی کم ہوتی ہے جو کلائنٹ کے ایکسس میں بال نہیں ہوتے وہ جو ایزی نہیں ہوتے اس کو لگانے کے لیے وہ بال کلائنٹ سے چھوڑ جاتے ہیں اور جو فرنٹ فرنٹ کا بال ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسس میں ہوتا ہے تو وہاں پر کلائنٹ کیا کرتا ہے وہ اپنا کلر بہت ایزیلی اپلائی کر لیتا ہے تو ہمیشہ جب بھی ہم کبھی bleach wash یا cut down یا highlights کا کام کرتے ہیں تو back پہ ہمارا بہت زبردست result آ جاتا ہے اور front ہمارا جو ہے وہ اٹک جاتا ہے کہ front پہ وہ کام نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح سے ہماری back پہ کام ہوتا ہے اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو بال بچ گیا ہے metallic سے یا کچھ ایسے ویسے color لگانے سے تو وہ بہت easily آپ کا جو ہے آپ کو result جو ہے وہ achieve ہو جاتا ہے اب یہاں آپ دیکھیں کہ تمام بالوں پہ یہ جو آپ کو بیچ میں golden سی ایک لٹ آ رہی ہے یہ ہم نے ان کا strength test پہلے کیا تھا کہ ان کے بالوں پہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے strength test لازمی لیا جاتا ہے تاکہ client کو جو ہے وہ guideline مل جائے کہ کام کس طریقے سے ہوگا اب یہ material جب لگا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نیچے کا جو بال ہے نا وہ بڑی جلدی جلدی ہوا تھا اب اوپر کا جو نیا growth تھا وہ بھی بڑی جلدی ہوا تھا اور جو اس سے نیچے کا بال ہے وہ بالکل ہل نہیں رہا تھا اب جہاں پر material نے اپنا work کر دیا ہے وہاں ہم کیا کریں گے کہ thermal کا جو ہے وہ spray کریں گے اور اس کو stop کر دیں گے تاکہ وہاں پر اب material اپنا work نہ کرے اور نیچے کا جو بال ہے اس میں ہم اچھے طریقے سے blending کریں گے اوپر کا جو بال ہے وہ ان کا new تھا مطلب new growth تھا جہاں پر client کا metallic نہیں لگاوا تھا تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ 6-7 level پر چلا گیا تھا اور نیچے کا بال 5 level پر اٹکا ہوا تھا اس کو ہم بار بار blend کر رہے تھے اور اوپر ہم نے thermal protector کا spray کر دیا spray کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ material وہیں stop ہو جائے گا اور وہ اپنا work نہیں کرے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھئے گا کہ دو تین پیچے اگر پڑ جائیں تو کس طریقے سے اس کو deal کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو color کی application کی جاتی ہے اب اوپر کیونکہ بہت زیادہ لائٹ لیول پر تو ہم نے جانا نہیں ہے ہمیں 6 کے لیول پر جانا ہے اوپر کا لیول ہمارا 7 لیول پر چلا گیا ہے اب اس کو ہمیں ساتھ ساتھ کیا کرنا کرے گا ری بیلڈ بلوک کرنا پڑے گا کہ جو پیگمنٹس نکل گئے ہیں اس کو ہمیں ڈالنا ہے اور ساتھ میں ہمیں جو نیچے کا color ہے وہ مطلب 6 لیول تک لے کر جانا ہے اوپر کا color ہمیں وہ مطلب لائٹ سے ڈارک کی طرف لے کر جانا ہے تو یہ بہت ہی ایک ٹیکنیکل ہی ورک ہے اور جو ہمارے پیگمنٹس نکل گئے ہیں واش آؤٹ ہو گئے ہیں بلیس سے اس پیگمنٹ کو بھی ہم نے ڈالنا ہے جس کو ہم سادھی لینگویج میں پری پیگمنٹیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو ری بیلڈ بلوک بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیگمنٹس نکل گئے ہیں ان پیگمنٹس کو واپس ڈالنا تو یہ ویڈیو پہلی دفعہ میرے چینل پر ایسی آئی ہے جو میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہی ہوں جس میں پہلی دفعہ ہمارا اوپر کا بال لائٹ اور نیچے کا ڈارک ہے اوپر کا بال بہت زیادہ لیول پر لائٹ ہو چکا تھا تو اس کو ہم نے جو ہے وہ سٹاپ کر دیا تھا اب زیادہ سے بات ہے جو بال لائٹ ہو چکا ہے اس کو جب تک ہم پری پیگمنٹیشن نہیں کریں گے تب تک وہ ڈارک نہیں ہوگا تو ٹیکنیکلی یہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی بھی ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہائی لائٹس ختم کرنے کے لئے کیا گرے تو یہ سیم لائک اسی طرح ہے کہ اگر کسی کے بالوں میں ہائی لائٹس ہوئی نہیں ہے اور وہ ہائی لائٹس وہ ختم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ری بلڈ بلوک کرے گا یعنی کہ جتنے پیگمنٹس اس نے ہائی لائٹس کے لئے نکالے ہیں وہ سارے پیگمنٹس وہ اس میں دوبارہ ڈالے گا تب جا کے اس کی وہ ہائی لائٹس جو ہے وہ ختم ہوں گی جسٹ لائک اپ پری پیگمنٹیشن یہ سارا کام ہوگا اب ہم نے اس کی قوم سے ایک دفعہ اچھی طرح بلینڈنگ کرنی ہے کہ اوپر نیچے جتنے بھی ہماری جو سٹرنٹھ ہے وہ اس میں مٹیریل اچھے طریقے سے آپ کا بلینڈ ہو جائے اور جہاں پر ہمارے مٹیریل نے ورک نہیں کیا اس کو وہاں پر ہم نے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ دوبارہ لگانا ہے اور اس کی بلینڈنگ اس کو کنٹینیو رکھنی ہے بلینڈنگ اس میں بہت ضروری ہے تقریبا تین لوگ لگے ہوئے تھے کہ ان بالوں پر بلینڈنگ ہو رہی تھی ایک تو مٹیریل جب لگا ہونا تو اس کے ساتھ بلینڈنگ کرنا بہت مشکل کام ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ تین لوگ لگے ہوئے تھے جو اس کو اچھے طریقے سے بار بار مٹیریل کو ایک طرف سے نکالتے تھے دوسری طرف لگاتے تھے کہ جہاں ہو گیا ہے وہاں سے ہٹا دیں اور جہاں نہیں ہوا وہاں اپلائے کریں یہ تو پہلا سٹیپ ہو گیا جو ہم نے کیا بلیچ واش بلیچ واش سے یہ ہوگا کہ ان کا بلیک جو جڈ بلیک بال ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ بلیک کو ختم کرنا ہے اور اس میں ہم نے جو چوکلٹ کلر کرنا ہے اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے اب ہم کیا کریں گے جب ہمارا بال اچھی طریقے سے بلینڈ ہو جائے گا ہمیں یہ میک شور ہو جائے گا کہ تمام بال ہمارا سکس لیول تک جانا ضروری ہے جہاں فور اور فائف پہ اٹکا ہوا ہے وہاں پر ہم ایک دفعہ ری اپلیکیشن کریں گے مٹیریل کی کہ فور اور فائف پہ جو اٹکا ہوا بال ہے وہ بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مطلب تقریباً سکس لیول پہ چلا جائے آپ نے سکس لیول سے اپ نہیں جانا لیکن سکس لیول کے اندر اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے پیگمنٹیشن اب ہم کیا کریں گے اب ہم ان کو کروائیں گے واش اچھا واش کرواتے وقت اب ہمیں کسی شیمپو کی یا کسی نیوٹرل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو جو ہے اس میں ٹیکنیکل شیمپو ہم نے پہلے ہی اٹ کیا دوسرا ہمیں جانا ہے چوکلیٹ کی سیریز میں تو ہمیں کوپر اور ریٹ کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کہ ہر دفعہ بلیچ واش میں ہمیں نیوٹرل کرنے کی یا اس قسم کی کسی کلر کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہماری کلر کی سیلیکشن جو ہے وہ چوکلیٹ کلر پہ جاتی ہے اس چیز کو یاد رکھئے گا کہ جب آپ بلیچ کر لیتے ہیں تو آپ کا بال بہت ایک سنسٹیف پروسیجر سے گزرا ہوتا ہے تو اس کے بعد واش کے بعد آپ پروٹیٹنگ لوشن جو ہے اس کا سپری کریں گے یہ آپ کے بالوں کو ہر طرح سے سیف کرے گا اب آپ یہاں پر دیکھیں نیچے کا بال ہمارا سکس لیول کا ہے اور اوپر کا بال ہمارا کہیں سیون کہیں ایٹ وہ اس لیے کہ اوپر ان کے بالوں پہ کچھ بالوں پہ تو مٹیریل لگا تھا ان سے اور کچھ پہ نہیں لگا تھا تو اس وجہ سے دو سے تین شیڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب جو بال لائٹ ہو گیا ہے اس میں ہم کیا کریں گے آئی سی کے کلر لیں گے آئی سی سکسٹی اور آئی سی آئی سکسٹی فائف آئی سی آئی سکسٹی فائف اور تقریباً 50 ml وارٹر اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ جو کلر ہم پانی سے بنا رہے ہیں یہ ہم ان کا جو پیگمنٹ نکل گیا ہے انڈر ٹون پیگمنٹ اس کو ڈپوزٹ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہیر کا جو انڈر ٹون ہوتا ہے وہ اورنج ریڈ اور اس طریقے سے ہوتا ہے تو جو ہمارے بالوں میں سے ریڈ اور اورنج کا پیگمنٹ نکل چکا ہے بلیچ کی وجہ سے اس کو ہم ریڈ کریں گے اور یہ مٹیریل ہم نے وارٹر کے ساتھ بنایا ہے 50 ml وارٹر کے ساتھ اور اب اس مٹیریل کو اس کو ہم پری پیگمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم جسٹ وہاں پر اپلائے کریں گے جہاں پر ہمارا بال تقریباً 7 اور 8 لیول کا ہو گیا ہے باقی ہم پورے سر پر اس کو اپلائے نہیں کریں گے جسٹ جہاں سے ہمارا بال زیادہ کٹ ڈاؤن ہوا ہے اس جگہ پر اس مٹیریل کو اپلائے کریں گے اور یہ جو مٹیریل ہم اپلائے کر رہے ہیں اس کو ہم نے واش نہیں کرنا یہ آپ کے بالوں میں لگا رہے گا اس کے اوپر ہی آپ نے کلر اپلائے کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ رہوں گے کہ جو پیگمنٹ ہمارے بالوں سے بلیچ سے نکل گیا ہے اس کو ری بیلڈ کرنے کے لیے اس کے انڈر ٹون کے جو کلرز ہوتے ہیں ہمیں وہ اپلائے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو کلر کی انڈر ٹون پڑھنا بہت ضروری ہے اور جن کو انڈر ٹون کا پتہ ہے وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اب یہاں پر میں دو کلرز بنا رہی ہوں ایک 5.75 اور دوسرا 7.75 اب آپ کہیں گے کہ دو کلر کس لیے وہ اس لیے کہ جو لیول لائٹ ہو چکا ہے ٹون کا اس پہ ہم ڈارک ٹون لگائیں گے اور جو ہمارا لیول مطلب ڈارک ہے اس پہ ہم لائٹ ٹون لگائیں گے 5.75 ہم ٹین وولیوم کے ساتھ بنا رہے ہیں ایکول کونٹیٹی میں یہ ہم نے اپلائے کرنا ہے جہاں ہم نے اپنا جو ہے انڈر پری پگمنٹ کا جو کلر لگایا ہے اس جگہ پر اور جو 7.75 ہے اس کو ہم نے ٹوینٹی وولیوم سے بنانا ہے اور اس کو ہم نے اپنی روٹس پہ اور نیچے والے بالوں پہ ان پہ یہ کلر لگانا ہے جہاں ہمارا لیول سیون ایٹ کا جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہوا ہوا تھا وہاں ہم 5.75 لگا رہے ہیں تاکہ جب وہ اس کلر سے جا کے ملے تو ہمیں سکس پوائنٹ سیونٹی فائف کا جو شیئر ہے وہ مل جائے اور ایک ہم نے سیونٹ پوائنٹ سیونٹی فائف بنایا ٹوینٹی وولیوم سے تو یہ ہمیں سکس پوائنٹ سیونٹی فائف کا جو ڈاک ٹون ہے اس پہ شیئر دے دے گا تو مجھے امید ہے کہ میں بہت مطلب تسلی سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پہلے ہم نے بلیچ واش کیا پھر ہم نے پری پیگمنٹیشن کی پری پیگمنٹیشن کو ہم نے واش نہیں کروایا اور پری پیگمنٹیشن جہاں ہم نے اپلائی کی وہاں ہم نے 5.75 کلر ویٹ ٹین وولیوم اپلائی کیا اور روٹس پہ اور باقی نیچے کے بالوں پہ 7.75 ویٹ ٹوینٹی وولیوم ہم نے اپلائی کیا تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب بالوں کے اندر تین چار قسم کے آپ کو پیچس مل جاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے ایک ہی وولیوم اور ایک ہی کلر تمام بالوں کے لیے نہیں ہوتا آپ کے بالوں میں اس وقت آپ کو دکھ رہا ہے کہ تین سے چار مطلب شیڈ کے پیچس آ رہے ہیں تو آپ کو اس کو مینٹین کرنا پڑے گا جہاں ڈارک ہیں وہاں لائٹ کلر کرنا پڑے گا جہاں لائٹ ہیں وہاں ڈارک کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی بیس جو ہے وہ ایکول کلر کی ہو ہمارے پاس جب بلیچ واش کا کام آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے تمام بالوں کی انڈر ٹون جو ہے وہ ایک جیسے نکلے یا تمام بالوں میں سے ایکولی کلر نکلے ہمیشہ جب بھی آپ بلیچ واش کا کام کرتے ہیں آپ کو اس طرح کی چیزوں کا دیفینیٹلی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسے پیگمنٹ نکلیں گے جو بلیچ کے بعد کے اثرات ہوتے ہیں اور تھرٹی وولیوم سے ہم نے بلیچ واش اس لیے کیا کہ جب سکس و سیون کے لیول تک ہمیں جانا ہو تو ہمیں بہت زیادہ ہائی لیول کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس پہ ہم فورٹی یا اس طرح کا کوئی مٹیریل لگائیں اور بلیچ واش ویسے ہی بلیچ سے زیادہ سیو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹیکنیکل شیمپو ایڈ ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کے پی ایچ کو کمپلیٹ بیلنس رکھتا ہے اب ہم نے جو کلر لبنائے تھے وہ ہم نے اچھے طریقے سے ان کے بالوں پر اپلائی کی اور تقریباً تھرٹی تو تھرٹی فائف منٹس کے بعد ہم نے دوبارہ ہینڈز کے ساتھ بلینڈنگ کی کہ ایکولی تمام کلر کو بلینڈ کیا جائے کیونکہ تقریباً پینتیس چالیس منٹ کے بعد کیا کرتا ہے کلر اپنا ورک کر چکا ہوتا ہے اس کو پہلے ہم ہینڈ سے بلینڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو تقریباً پندرہ منٹ کوم کے ساتھ پورے بالوں میں بلینڈنگ دیں گے بلینڈنگ آپ کے کلر کے کام میں بہت زیادہ ضروری ہے آپ اس چیز کو بہت لائٹ نہ لیں کہ بلینڈنگ کے بغیر بھی ہم سیم ایکول شیڈ حاصل کر سکتے ہیں آپ بلینڈنگ کے بغیر اور بلینڈنگ کے ساتھ کبھی کام کر کے دیکھیں کلر کا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جتنا کلر کو کوم کے ساتھ بلینڈ کیا جاتا ہے اگر پندرہ سے بیس منٹ مسلسل کلر کو بلینڈ کیا جائے تو وہ بہت ہی خوبصورت پینیٹریشن والا ایکول شیڈ آپ کے بالوں میں آتا ہے کلائنٹ کی جو وش تھی سکس پوائنٹ سیونٹی فائف کی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کے سامنے میں نے یہ سارا کام کیا ہے اور آپ کو دکھایا ہے کہ بالوں میں کس کس طرح کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیچز تھے اور ہم نے کس طریقے سے تین ریسپیز بنائی اور تین ریسپیز لگائی اس کے بعد جب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کیا تو اب ہم اس کو کروائیں گے واش سب سے پہلے ہم نے پانی سے کلر نکالنا ہے پھر آفٹر کلر شیمپو کو استعمال کرنا ہے آفٹر کلر شیمپو کو جب رنس کرنا ہے تو ہم نے ہیئر ماسک پروٹین کا استعمال کرنا ہے اور پھر ڈرائے کرنا ہے اور ڈرائے کرنے سے پہلے سیرم یا بلو ڈرائے کریم ہم نے اپلائے کرنی ہے اس کے بعد جب تک آپ کا بال ہنڈرڈ پرسنڈ ڈرائے نہیں ہوتا ہنڈرڈ پرسنڈ اس کو آپ آئیرن نہیں کرتے آپ کو کلر کے شیٹ کا آئیڈیا نہیں ہوتا آپ میری ان باتوں کو نون سیریس نہ لیں کہ جی کلر ڈرائے ہوگا آئیرن ہوگا سیرم لگے گا شائن آئے گی یہ آپ کے کلر کے کام میں کلر کا ریزرڈ دکھانے کے لیے بہت ضروری پوائنٹ ہے اگر آپ کسی کلائنٹ کا کلر کرتے ہیں اور جسٹ اس کو واش کرا کے گیلے بالوں میں گھر بھیج دیتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے کلر کا اور نہ ہی آپ کے کلائنٹ کو پتا چلے گا اور نہ ہی ان کے گھر والوں کو پتا چلے گا کہ یہ اگر اتنی دیر سالون میں مطلب گئی ہیں اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنے تو یہ کیا کروا کے آئی ہیں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے گا کوئی بھی کام جب تک فنیشنگ سے صفائی سے نیٹ طریقے سے پریزنٹ نہ کیا جائے اس کام کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا جو لوگ پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا پہلی دفعہ میرے اس چینل پر آئے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر لازمی کریں اور جو لوگ میرے پرانے ویورز ہیں جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور جو نیو ہیں ان کو لازمی ہے کہ ایک دفعہ میرا چینل وزٹ کرنا چاہیے ہیر سے ریلیٹڈ اسکن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں میکپ سے ریلیٹڈ جو بھی ڈیٹیل ویڈیوز ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہیں خاص طور پر ہیر کلر کی تھیوری سے ریلیٹڈ ہیر کلر سے ریلیٹڈ اور جو میں کلر کا کام کر رہی ہوں وہ میں پوسٹ کوم پروفیشنل کے برینڈ سے کر رہی ہوں اور جو میرے چینل پر کیراتین وغیرہ ہیں وہ تھرمل کی پرائیم کی جو ہیں وہ ہمارے پاس جو اویلیبل ہوتی ہیں وہ ہیں آپ کی برازیلین کیراتین کہلاتی ہیں وہ بھی میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ میرے چینل کو وزٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس چینل پر ہیر سے ریلیٹڈ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے اب یہاں پر ہم جب جہاں بالوں کو واش کر آرہے ہیں وہاں آپ کو لگے گا کہ کلر بلیک ہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا کلر کروانے گا جب ہیئر گیلا ہوتا ہے تب کبھی بھی کلر کا نہیں پتا چلتا اب ہم اس کو ٹاول ڈرائے کریں گے ٹاول ڈرائے کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سیرم ہے تو وہ اپلائے کریں میں جو ہے وہ بلو ڈرائے کریم لگا رہی ہوں تھرمل کی جو ہے آفٹر کیئر ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے یہ بلو ڈرائے کریم کو میں لگاؤں گی بالوں کو اچھے طریقے سے ڈرائے کریں گے بالوں کو اچھے سے ہم نے آئرن کرنا ہے جب تک آپ کا بال ہنڈرڈ پرسن آئرن نہیں ہوگا تب تک آپ کو اپنے کلر کے ریزلٹ کا نہیں پتا چلے گا ابھی ہمارا بال ہنڈرڈ پرسن ڈرائے نہیں ہے سیمی ویٹ میں ہم نے کریم لگائی اس کو ہم مزید ڈرائے کریں گے پھر آئرن کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کریں گے کہ ہمارے بالوں کا جو کلر ہے وہ ایکولی ایک آیا اور کتنا خوبصورت شیئر آیا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کرنا ہے اور جو لوگ نیو ہیں وہ لازمی شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لازمی لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تینکیو مجھے امید ہے مجھے امید ہے